ناہم جنرلل سائنس ویکلی سلیبس نمبر دو مختصف اولات کے جوابات تحریر کریں سوال نمبر ایک فیزکس کی تعریف کریں جواب فیزکس وہ علم ہے جو بالخصوص مادی اشیاء اور ان کی تبانائی سے متعلق ہوتا ہے سوال نمبر دو فیزکس کی مختلف شاکھیں کون تھی ہیں جواب نمبر اون حرارت نمبر اون روشنی نمبر اون اواز نمبر فور الیکٹرسٹی نمبر فائیو میکینکس سوال نمبر تین کیمیسٹری کی تعریف کریں جواب کیمیسٹری سائنس کی وہ شاکھ ہے جس میں مختلف اشیاء کی ماہیت ترکیب اور ان کے کمیہ خواست کا متعلق کیا جاتا ہے سوال نمبر چار بیالوجی کی تعریف کریں جواب بیالوجی سائنس کی وہ شاکھ ہے جس میں جانداروں کی بناوٹ طریقہ کار تولید اور نشنوما پر بحث کی جاتی ہے سوال نمبر پانچ علم فلکیات سے کیا مراد ہے جواب اجرام فلکی مثلا سورت چاند ستاروں اور سیاروں کے علم کو علم فلکیات کہا جاتا ہے سوال نمبر چھے ریاضی سے کیا مراد ہے جواب ریاضی عداد اور پیمائش کی خصوصیات کا علم ہے جس میں حساب الجبرہ جیومیٹری شامل ہیں سوال نمبر سات میڈیسن کی تعریف کریں جواب یہ سائنس کی وہ شاکھ ہے جس میں جانداروں کی امراض طریقہ علاج عدویات کی تیاری اور علاج میں استعمال ہونے والے آلات کا متعلق کیا جاتا ہے سوال نمبر آٹھ زمانے قدیم کی چند اہم ٹکنالوجی کے نام بتائیں جواب نمبر اون لوہار کی بھٹی نمبر ٹو جولائے کا تکلا نمبر تھری کسان کا رہت نمبر فور کمہار کا چوک نمبر فائف چپوں سے چلنے والی کشتی سوال نمبر دس جیو فیزکس کی تعریف کریں جواب زمین کے اندرونی ساخت اور دوسرے زمینی مظاہر کی فیزکس کے قوانین سے وضاحت جیو فیزکس کہلاتی ہے سوال نمبر گیارہ کمپوٹر سے کیا مراد ہے جواب کمپوٹر ایک ایسی الیکٹرونک مشین ہے جو دی گئی ہدایات کی روشنی میں خام ڈیٹا وصول کرتی ہے اور اسے پروسیس کر کے مفید معلومات میں تبدیل کرتی ہے سوال نمبر بارا باٹنی سے کیا مراد ہے جواب حودوں کے مطالق علم کو باٹنی کہا جاتا ہے سوال نمبر تیرہ زیالوجی سے کیا مراد ہے جواب جانوروں کے متعلق علم کو زیولوجی یعنی علم حیوانات کہتے ہیں سوال نمبر چودہ مادی کے دو مشہور انگریز ریاضی دانوں کے نام لکھیں نمبر ون جواب نمبر ون نیوٹن نمبر دو آئنسٹائن مادی کے مشہور ریاضی دان ہیں سوال نمبر پندرہ سائنس کی حدود سے کیا مراد ہے جواب انسانی زندگی کے ایسے معاملات جن میں سائنس کی کوئی واضح موقف پیش نہیں کر سکی انہیں سائنس کی حدود کہا جاتا ہے وضاحت کریں نید اس کی شاخوں کے نام تحریر کریں جواب کمیسٹری سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں مختلف اشیاء کی ماہیت ترکیب اور ان کی کمیہ خواست کا متعلق کیا جاتا ہے وضاحت دنیا میں ہر وقت بے شمار کمیائی تعامل واقع ہو رہے ہیں ہمارے اپنے وجود کے اندر بھی بے شمار کیمیکل رییکشن وکو پدیر ہوتے ہیں مثلا خورا کا حدم ہونا خون کا بننا خون کا صاف ہونا یہ سب کمیسٹری سے تعلق رکھتے ہیں کیمسٹری کی شاخیں نمبر ایک فیزیکل کیمسٹری نمبر دو نامیاتی کیمسٹری نمبر تین غیر نامیاتی کیمسٹری سوال نمبر دو ابو علی سینہ کے حالات زندگی اور سائنسی کارنامے تحریر کریں جواب شیخ الرئیس ابو علی سینہ کا پورا نام ابو علی حسین ابن عبداللہ ہے وہ یورپ میں ابو سینہ کے نام سے مشہور ہیں ابو علی سینہ کو مسلم دنیا کا رستو کہا جاتا ہے سائنسی کارنامے بوہ علی سینہ نے تقریباً 770 جڑی بوٹیوں پر تحقیقی مقالعہ تحریر کیا نمبر دو وہ ایک ماہر کیمیادان اور دواسات سے نمبر تین بوہ علی سینہ نے اس خیال کو رد کیا کہ عام دھاتوں کو سونے میں تبدیل کیا جاتا ہے نمبر چار فلسفے کے میدان میں ابن سینہ کی شہکار تصنیف کتاب الشفا ہے نمبر پانچ بوہ علی سینہ نے تقریباً ایک سو سے زائد کتابیں لکھیں جو فلسفہ، فقہ اور عدب کے علاوہ طب پر مشتمل ہیں نمبر چھے طب کے موضوع پر ابن سینہ کا انسائیکلوپیڈیا القانون فی طب ایک سنت کی حیثیت رکھتا ہے یہ چودہ جلدوں پر مشتمل ہے اس کتاب میں آزا کی ساخت اور بناورت کو بیان کیا گیا ہے یہ کتاب یورپ کے تمام مدارس میں سترمی صدی تک پڑھائی جاتی رہی ہے تینکیو